جی ہاں یہ کوئی چھوٹا موٹا گھوٹالا نہیں ہے یہ گھوٹالا ہے تین سو پچیس کروڑ روپے کا اور اس گھوٹالے میں جانچ تیز ہو گئی ہے بی سی سی ایل کے پورو سی ایم ڈی ڈی کے لاہڑی اور پورو تقنیقی ندیشک ڈی سی جھا سمیت چودہ آروپیوں کے خلاف کاروائی ہوگی ڈلی سی بی آئی کے آرثک اپراد کوشانگ نے ماملہ درج کر تیز گیا ہے انو سندھان اور کمپنیوں نے ٹھیکا مزدوروں کے بھوکتان میں کیا تھا کروڑوں کا گھپلا دیکھئے یہ ریپورٹ 925 کروڑ روپے کے گھوٹالے میں جانچ تیز آؤٹسورسنگ کمپنیوں نے ٹھیکا مزدوروں کے بھوکتان میں کیا کروڑوں کا گھپلا بی سی سی ایل ای سی ایل کے ادھیکاریوں نے کمپنیوں کو لا پہنچانے کے لیے کھیلا تھا کھیل پول انڈیا کی اکائی بی سی سی ایل اور ای سی ایل کے کام کرنے والی آؤٹسورسنگ کمپنیوں نے ٹھیکا مزدوروں کی بھوکتان میں کروڑوں روپے کا گھڑ بڑی کیا تھا بی سی سی ایل اور ای سی ایل کے ادھیکاریوں نے آؤٹسورسنگ کمپنیوں کو لا پہنچانے کے لیے کھیلا تھا پورا کھیل پہلی بار بی سی سی ایل کے ویجلنس ٹیم نے دوہزار بارہ میں اس ماملے کا خلاصہ کیا تھا ماملے کے خلاصے کے بعد کینڈری سرکار کوئلا منٹرالے نے اس ماملے کا جانچ کر آیا سنسدیہ سمیتی کے پاس ماملہ پہنچنے کے بعد سی بی سی کے دوارہ کڑھی کاروائی کی انوشنسہ کی تھی جس کے بعد بڑی کاروائی ہوئی 325 کروڑ روپے کے گھوٹالے میں بی سی سی ایل کے پورو سی ایم ڈی ٹی کے لاہری کے خلاف ہوگی جانچ پورو تقنیقی ندیشک ڈی سی جھا سمیت چودہ آروپیوں کے خلاف ہوگی کاروائی ڈیلی سی بی آئی کے آرطک اپراد کوشانگ نے ماملہ درج کر تیز کیا انوشن دھان سی بی آئی کی اپراد شاہہ نے آؤٹسورسنگ کمپنی کے ادھیکاری کو بھی بنایا آروپی مطلب صاف ہے اب گھوٹالے بازوں کی خیر نہیں کاروائی شروع ہوئی تو سارے گھوٹالے باز جلد ہی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے نیوز گلیون بھارت کے لیے دھنباد سے دلپ کے ریپورٹ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ان چودہ آروپیوں کے بارے میں جو اس گھوٹالے میں شامل تھے یہ ہیں ٹی کے لاہری جو کی بی سی سی ایل کے پورو سی ایم ڈی ہیں اور ساتھ ہی ہیں بی سی سی ایل کے پورو تکنیکی ندیشک ٹی جھا اور سہ بی سی سی ایل کے پورو وط ندیشک بی کے پانڈا ساتھی آپ کو بتائیں پورو کارمک ندیشک راکیش سینا ای سی ایل کے پورو سی ایم ڈی بی آرے ڈی اور ایس چکرورتی ای سی ایل کے پورو تقنیقی ندیشک سی کے دے ایسی ایل اور کول انڈیا کے پورو ویتہ ندیشک کے اس پاترو ایسی ایل کے پورو کارمک ندیشک سمیت چودہ اپ آروپی شامل ہیں تو اس گھوٹالے میں شامل آروپیوں کی بات کرے ٹکے لاہڑی بی سی سیل کے پورو سی ایم دی ڈی سی جھا بی سی سیل کے پورو تقنیقی ندیشک امیتاب ساہا بی سی سیل کے پورو ویتہ ندیشک بی کے پانڈا بی سی سیل کے پورو کارمک ندیشک دو ہزار بارہ میں ہی ماملے کا خلاصہ ہوا تھا اور اب یہ جانچ تیز ہو گئی ہے بی سی سیل اور ای سی ایل نے آؤٹ سورسنگ کمپنیوں کو لاپ پہنچانی کے لیے یہ سارا کھیل رہا چاہ تھا اور اگر بات کی جائے کہ اس گھوٹالے میں کتنے نقصان ہوئے تو بی سی سی سیل کا جو نقصان ہوا ہے وہ مہا لکشمی انفرا کے کارن لگ بھگ ستر کروڑ سڑسٹھ لاکھ روپے سدبھاو وشنو شیوہ امبے مائننگ کے کارن چورانوے دشملہ پانچ کروڑ سدبھاو ایم آر انڈیا لیمیٹیٹ کے کارن ایک سو تین دشملہ نینیانوے کروڑ مہا لکشمی دھنسار انجنیرنگ کے کارن سیتالیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے وہیں اگر ای سی ایل کے نقصان کی بات کرے تو مہا لکشمی بی اے ایس آئی پی پی ایل پی ای کے کارن لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ این اینڈسٹری یونی سی پی ایل کے کارن سات کروڑ اسی لاکھ کا نقصان ہوا تو یہ بی سی سی ایل کا نقصان آپ کو بتا رہے ہیں مہا لکشمی انفرا کے کارن ستر دشملہ چھ سات کروڑ سدبھا وشنو شیوہ امبے مائننگ کے کارن چورانوے دشملہ پانچ دو کروڑ سدبھا ایمار انجیا لیمیٹڈ کے کارن ایک سو تین دشملہ نینیانوے کروڑ مہا لکشمی دھنسار انجنیرنگ کے کارن سیتالیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے وہیں ای سی ایل کے نقصان کی اگر بات کرے تو مہا لکشمی وی ایس آئی پی پی ایل پی ای کے کارن ایک کروڑ چھے لاکھ روپے اینا انڈسٹریز یو سی سی پی ایل کے کارن سات کروڑ اسی لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گھوٹالا نہیں ہے تین سو پچیس کروڑ کا یہ مہا گھوٹالا ہے اور اسے اجاگر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اپنے ساتھ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہے وہ بھی جوڑیں گے لیکن سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے دھنباد کا اور دھنباد سے سیوگی دلیپ ہمارے ساتھ ہے دلیپ کے ساتھ ہے انٹرک پردیش اپادی اکشو بریجیند پرساد سنگھ راچی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے ایڈوکیٹ راجیف کمار سب سے پہلے دلیپ یہ مہا گھوٹالا تین سو پچیس کروڑ کا گھوٹالا ہوا ہے اگر بی سی سی ال کی بات کرے اور ای سی ال کی بات کرے تو ان دونوں کو بہت نقصان ہوا ہے لیکن ان کے جو پورو سی ایم ڈی ہیں اور تمام چودہ آر او پی جن پر کاروائی ہونی باقی ہے وہ تمام شامل ہے سب سے پہلے تو اس پر ہم نظر ڈال رہے ہیں اپنے دشکوں کو بھی بتا رہے ہیں آپ وہاں پر انٹرک کے جو پردیش اپادی اکشو ان کے ساتھ موجود ہیں کیسے ہوا گھوٹالا کیسے ہوا اجاگریے دیکھیں بلکل ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت بڑا گھوٹالا ہے یہ موجودوں کے ہیت کے لیے ہائی پاور کمیٹی نے گھوشنائی کی تھی ان کو راسی بڑھا کر دینا تھا لیکن یہ معاملہ کیسے فستہ چلا گیا دیکھیں یہ اگر ہم کہیں کہ جھارکھنٹ کا سب سے بڑا گھوٹالا ہے تو کوئی گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہ تین سو پچیس کروڑ روپے کی گھپلا ہے اور کول انڈیا میں اتنا بڑا گھوٹالا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اکائی میں نہیں ہوا ہوگا تو بی سی سی ایل اور ای سی ایل خاص کر یہ دو کمپنیوں میں لگتا ہے کہ لوٹ مچا ہوا ہے اور اس میں جتنے بھی بڑے بڑے ادھیکاری ہیں وہ سب سامل ہیں ہم ٹی کے لہیڑی کے کہیں جو سی ایم ڈی تھے مسٹر ساہا جو بیت ندیشک تھے ڈی سی جھا جو ٹیکنیکل ڈیریکٹر تھے اور مسٹر پانڈا جو پرسنل ڈیریکٹر تھے یہ سبوں کا اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں آہ تال مل رہا ہے اور یہ آؤٹسورسنگ کا پنیاں جو کام کر رہی ہے اس کے ساتھ مل کر یہ گھوٹالہ ہوا ہے اور سرکار کو تین سو پچیس ابھی تو آیا ہے لائٹ میں لیکن اس سے بھی زیادہ اس کا آہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے یہ جانچ میں پتا چلے گا کہ کیول تین سو پچیس کردو روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے کہ اس میں پدادھیکاری اور آؤٹسورسنگ مل کے اور زیادہ کا گھوٹالہ کر دیا ہے ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب آؤٹسورسنگ کمپنیاں آئی تھی تو ہائی پاور کمیٹی کا رینے نے کیوں لیا گیا تھا اور کس طرح سے مزدوروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کہی گئی تھی دیکھئے ابھی کا جو سچویشن ہو گیا ہے کول کمیٹی جو ہائی پاور کمیٹی کہا جاتا ہے اس میں تتکالین ہمارے انٹک کے ادھاکش راجندر پرساد سنگھ تھے اور ان کے ادھاکشتہ میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ مزدوروں کو کم سے کم سولہ ہجار روپیہ مہینہ دینا ہوگا آؤٹسورسنگ کمپنی میں جو بھی کام کرے گا سولہ ہجار روپیہ دینا ہوگا لیکن یہ لاغو نہیں ہوا لاغو اس لیے نہیں ہوا کی آؤٹسورسنگ کمپنی اور جو یہاں کے پیدا ہی کاری ہیں بڑے بڑے سب کی ملی بھگت ہے اور ہم تو بولتے ہیں کہ یہ کیول سی بی آئی میں جو بولا جا رہا ہے کہ تیجی آگئی ہے تیجی نہیں آئی ہے ابھی بھی ہمارے سمجھ سے یہ بہت ہی ستھلتا سے کام ہو رہی ہے اس میں ای ڈی سی بی آئی سب کو لگنا چاہیے اور تین سو پچیس کروڑ روپیہ سرکار کے کھاتے میں ابھی لمب جانا چاہیے اس لیے جتنے بھی پتا دیکاری اور آرپسورسنگ کمپنی ہے سب کو سب کا جو بھی ہے وہ جبت کیا جائے اور اس سے ریکاوری کیا جائے تو بالکل جبت کیا جائے اور ریکاوری کیا جائے سب سے بڑی بات میں بتا دو یہ ماملہ دو ہزار دس س گیارہ بارہ کا ہے لیکن دس س گیارہ بارہ کے بعد آج تک دھنواد میں آؤٹسورسنگ کمپنیاں چل رہی ہیں بائیس سے زیادہ آؤٹسورسنگ کمپنی چل رہی ہے اور ابھی بھی کم او بیس وہی استثیتی ہے مزدوروں کے نام پہ ہائی کا پاور کمیٹی نے سفارس کی ہے کہ انہیں تنکھوہ زیادہ دینا ہے لیکن آج بھی مزدور نہ تو آؤٹسورسنگ کمپنیاں نہ تو پی ایف کاٹ رہے ہیں نہ انہیں مزدوری زیادہ دے رہے اور نہ اس کا بھی فارما میں نام ڈال رہے ہیں تو سوچ سکتے یہ کتنا بڑا گھوٹا لاؤ سکتا ہے یہ تو بانگی ہے کہ جو پورو دیکھ رہی ہے ان کے خلاب سی بی آئی نے چار سی ڈاکھل کیا ان کے خلاب کاروائی تیج کی ہے آگر انہیں والے سامنے میں کس طرح سے کاروائی ہوگی دیکھنے والے بات ہو لیکن یہ معاملہ آگے بھی جاری رہنی چاہی ہے اور جو اور باؤسورسنگ کمپنیاں دھنواد میں چل رہی ہے ان کے خلاب بھی جانچ ہونی چاہی ہے آخر ان کے خلاب جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں چھپی سادی جاری ہے یہ سوال ہے لیکن اب جو پہلے کے معاملے اس میں جاہر سی بات ہے کہ اب کاروائی ہوتی دیکھ رہی ہے دلیپ اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راجیو کمار بھی موجود ہے اب راجیو جی بہت بہت سوال ہے نیوز لیون بھارت میں راجیو جی جس طریقے سے تین سو پچیس کروڑ کا یہ مہا گھوٹالا سامنے آیا ہے زاہر طور پر بی سی سیل اور ای سیل کے ساتھ ہی جو آؤٹسورسنگ کمپنیاں ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں جیسا ابھی جو انٹک کے انٹک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں جو آؤٹسورسنگ کمپنیاں ہیں وہ جو ہے بچولی جو بھی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے یہ کھیل کھیلتی ہیں اور یہ تو کلیر ہے کہ بینہ جب تک جب آپ آؤٹسورسنگ کمپنی کو لگائیں گے تو ان کا اور جو آفیسرز کا کنفلیٹ اف انٹریس رہے گا تو وہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں میکسیمم اگا ہی کریں گے اب جیسے ہائی پاور کمیٹی کی ریپورٹ ہے جسے کہ سولہ آجار منیمم دینا تھا اور اس کو بھی آج بھی پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے مجدوروں کو تو وہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس طرح کے جو ہے جو بیسی سیل کے آفسرز اور ایسی سیل کے آفسرز جو ہے وہاں ہیں اور یہ ماملے میں دوہجار بارہ اور بارہ کی ہے گھٹنا اور اس کے پہلے کی دوہجار دس سے بارہ کے بیچ میں تو یہ تو یہ تو کلیر ہے کہ دوہجار دس اور بارہ کا یہ لیٹ ہو رہا ہے اس میں اور بھی کروائی ہونے چاہیے جلدی کروائی ہونے چاہیے تھا اور جہاں تک انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور ایجنسیز کی بات ہے تو جتنا لاؤس ہے اس کے حساب سے وہ جتنے بھی آؤٹسورسنگ کمپنی ہے ان کو پانیس کرنا بہت ضروری دلیپ آپ کے ساتھ انٹر کے پردیش اپادی اکشہ برجین پرسات سنگھ بھی ہے ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے دلیپ کی جب کوئلہ ڈھولائی کے لیے کول انڈیا نے نیویدہ نکالا تھا اور آؤٹسورسنگ کمپنی نے بڑھی ہوئی دھر سے انکار کیا اس کے بعد ہی اس نیویدہ کو رد کیوں کی گئی دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آؤٹسورسنگ کمپنیاں ہائی پاور کمیٹی کی سفاری اس کو ماننے سے انکار کر دی تو یہ آدیش دیا گیا کول انڈیا کے طرف سے کہ آپ کو جو راسی جو وہاں پہ جمع ہے جو سیکرٹی منی ہے ان کو جب ترکھنا ان کو واپس نہیں کرنا اگر کین پرسیتیوں میں جو یہاں کے عدیکاری ہیں وہ واپس کر دیئے کہ وہ ہی تو ہم بول رہے ہیں نا کی آؤٹسورسنگ کمپنیوں کو پہلے تو جو بھی ان کے امپلائی تھے ان کا بی فار میں وہ ریجسٹر کیا جاتا ہے اور اسی کے آدھار پر ان کو امپلائی مانا جاتا ہے اور اسی کے نصار ان کا پی ایف کٹتا ہے اور پی ایف آفیس میں جمع ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا اس لیے نہیں ہوا کی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پدادی کاریوں کی اس میں ملی بھگت تھی اور نہیں تو بی فار مگر ٹھیک سے بنایا جائے گا اور ان کا پی ایف کٹے گا تو اس میں دوسرا کوئی لے نہیں سکتا ہے لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے پدادی کاری ہیں وہ آؤٹسورسنگ کمپنی سے اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ان پہ ایکشن لینے کی بات تو دور رہا یہ چاہیے تھا کہ بھارت کوکنگ کول کے بڑے بڑے پدادی کاری آؤٹسورسنگ کے مالکوں پر یہ مقدمہ کرتے اور پتا چلتا کہ اتنا کا گھپلا ہو گیا ہے لیکن سی بی سی اگر اس میں انکوائری نہیں کرتی اور سی بی سی اگر ریفر نہیں کرتا تو آج یہ سی بی آئی مقدمہ نہیں کرتا سوال تو یہ ہی اٹھ رہا نا جب آدیس آیا کولا منترہ لے کا اور جو جو ہائی پاور کمیٹی تھی جو لوگ سبا کی سمیتی بھی تھی ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کی راسی کو جبت کرو لیکن پھر ٹینڈر کر دیتے ہیں بینہ راسی جبت کی اور پھر اسی کو کام دے دیا جاتا ہے کتنا بڑا گھوٹل دیکھئے یہ آشچر جنگ ہے کہ کسی بھی ٹھیکے دار کو اگر ٹینڈر ملتا ہے تو الون جو ہوتا ہے جو الون ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے یہاں کسی نہ کسی طرح سے الون کو بھی نہیں دیا جاتا ہے اور جو مرجی آتا ہے جو ان کے پسند کا ہوتا ہے ان کو دے دیا جاتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر کام پورا نہیں کیا سمیے پہ تو ان کا سیکورٹی جبت کرنے کا پورا ادھان ہے لیکن سیکورٹی نہیں جبت ہوتا ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں اور پھر سے انہی کو دوبارہ کام مل جاتا ہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوتوال ہی اگر چور سے مل جائے گا تو چوری پکڑائے گا کیا تو وہی حال ہے بھارت کوکنگ کول کا یہ آؤٹسورسنگ کمپنی ہو اور سی ایم ڈی ہو چاہے ڈیریکٹر ٹیکنیکل ہو چاہے ڈیریکٹر فائنانس ہو اس میں سب کی میل بھگت ہے اور یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ سی بی آئی کے کیس ہونے سے اخباروں میں چھپ گیا ٹی بی میں چل گیا لیکن آج بھی بدستور یہ کام جاری ہے اور آج بھی میں ایک جگہ گیا تھا گدھر کلڑی میں استھانیے لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے اور جو مزدور کام کر رہے ہیں بولتے ہیں کہ نہ ہم لوگ کو پی ایف کٹ رہا ہے اور نہ ہمارا بی فور میں آہ ریجسٹر کیا گیا ہے تو اس طرح سے آج بھی یہ جاری ہے آج بھی ان کو ڈر نہیں ہے کہ کچھ پتہ دیکھاریوں پر مقدمہ اس طرح سے کٹھور کاروائی کنیرنے لینے کی جورت ہے کیندھر سرکار کے طرف سے کوئلہ منترالے کے طرف سے کول انڈیا کے طرف سے ٹیک ہے ابھی تو بہت سے پتہ دیکھاری جو سیوانی سیوانی مرد ہو گیا ہے ان کا جتنا بھی سمپتی ہے اس کو جبت کر کے اور پہلے اس کو پورا کیجئے جو کارجرت ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجئے تب ہی ڈر پیدا ہوگا نہیں تو لگتا ہے کہ بھارت کوکنگ کول اور اسی ایل میں اسٹرن کول فیل نیمٹیڈ میں لگتا ہے کہ ڈر نام کا چیز ہے ہی نہیں ہے پتہ دیکھاریوں میں اور ڈی جی ایم ایس کو بھی اس میں کڑا روک اپنانا پڑے گا کہ جہاں سیفٹی ہے وہیں کام کرے نہ کی ملی بھگت سے وہ بھارت کوکنگ کول کے ساتھ پتہ دیکھاریوں کے ساتھ مل کر کے منمانہ کرے اس معاملے میں بھی ایسائی ہوا تھا جب کولہ کولہ منترالے کے طرف سے اور کولینڈیک طرف سے یہ پتر لکھا گیا تھا کہ جو بھی آؤٹسورسنگ کمپنی گلتیاں کی ہیں ان کی سیکریٹی منی کو جبت کیا جائے لیکن ان لوگوں نے ان پتر کے جواب میں کوئی کاروائی نہیں کی اور جو سیکریٹی منی تھا ان کو واپس کر دیا حالانکہ کچھ دن بعد جب انٹرنل سکایت بی سی سیل کے سی بی سی کو ملا تب پھر جانچ میں اس بات کا کھلاسہ ہوا کہ یہ بہت بڑی خامیاں ہے جس کو ہم بلیک لشٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کی سیکریٹی منی کو آپ جبت نہیں کر رہے ہیں اور واپس کر دے رہے ہیں اور اس کے باد اسی کو دوبارہ کام دے دے رہے ہیں اس معاملے میں ان لوگوں کو اروپی بنایا گیا ہے اسی یل میں بھی ای خیل خیلا گیا اور بیسی سیل میں بھی ای خیل دوہ دوہزار بارہ کا معاملہ ہے لیکن ابھی جیسے ابھی بتا رہے تھے بجندر جی کہ یہ ابھی بھی اس طرح کے گورک دھنڈا یا کھیل کہہ سکتے ہیں بدستور جاری ہے اور اس کے خلاف بڑی ساروائی اور بڑی جاج کرنے کی ضرورت ہے بلکل سوچی سمجھے ساجش ہے اس لیے یہ کھیل بدستور جاری ہے اس پر ذرا ایڈوکیٹ سر سے ذرا ہم بات کر لیں کسیس سیکیورٹی منی ضبط کرنے کی بات کی گئی ہے جو بھی غلطیاں پائی جاتی ہے آؤٹسورسنگ کمپنیوں میں یہ پراؤدھانے کی سیکیورٹی منی ضبط کر دی جا اور دوبارہ انہیں کام نہ دیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے اور یہ بدستور جاری ہے دیکھئے دھنباد میں جو جتنی بھی یہ کول کمپنیاں ہیں ایک طرح سے جو بھی کام کرتی ہیں اس میں کیا ہے کہ جو بھی آفیسرز ہیں ان کا ایسا لگتا ہے کہ ان کا وہ شیئر ہولڈنگ ہے وہ جتنے بھی آؤٹسورسنگ کمپنی ہے اس کے لوگ جو ہے پارٹنر کے طرح کام کرتے ہیں یہ جدی جانچ کے پیشا ہے کہ کیا اس طرح کے پیسے جو یہ آؤٹسورسنگ کمپنیاں کماتی ہیں اس کا پارٹ جو ہے ان کے نیئر اور ڈیئر کے ہاں جاتا ہے کہ نہیں جہاں تک ہم کو پتا ہے کہ یہ ان کے رشتدار یا ان کے دور کے کوئی لوگ وہ پیسہ جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے ان آؤٹسورسنگ کمپنیوں کا اور یہ آؤٹسورس جو ہے ان کے سارا سارا بزنس جو ہے اس کے مومنٹ کو بی سی سی ایل اور ای سی ایل میں جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں تو ایک طرح سے جو بھی پیسہ ریلیز ہوتا ہے ان کا اپنا ایک پارٹنر سیپ ٹائپ کا ہے اور وہی کارن ہے کہ یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے اور جب اچھو کی اس طرح کا جو ماملہ بی پی سنگھ ساہب نے ٹھیک کہا کہ جب کبھی بھی یہ ماملہ جو ہے اس میں میڈیا میں آتا ہے کہ اس طرح کا ایف آئی آر ہوا ہے یا یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ لوگ انوالڈ ہے اتنا ٹائم لگتا ہے اور اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ کرنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا ہے سی بی آئی کرتی ہے کام اور اپنا کرے گی چار سیٹ کرے گی بیل لیں گے وہ کنفیسکیشن ہوگا ایڈی آئے گی تب تک معلوم ہوا کہ وہ سیونٹی ایئے سپار کر جائیں گے ایک ایک ایوز لوگ اور معلوم ہوا کہ سیونٹی ایئے سپار کرنے کے بعد سے آدھے لوگ تو مر گئے تو آلٹیمیٹلی کیا ہے کہ کچھ بہت کچھ ہو نہیں پاتا ہے دیکھیں یہ سی بی آئی جاچ ہے ایڈی جاچ ہے اے نئیے جاچ اس کا ڈیٹرینٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے یہ تورنت کاربائی ہو جب یہ ہائی پاور کمیٹی کا ریپورٹ تھا کہ یہ کمپنیاں اوٹسورسنگ کمپنیاں فالو نہیں کرتی ہیں تو ان کو اسی سمیں انٹیوین کرنا چاہیے تھا اور ہم کو لگتا ہے کہ سی بی آئی کا ہیڈکوارٹر تو وہیں پہ ہے سی بی آئی کا تو ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ہے بی سی سیل کے آسی پاس میں ہے ادھنباد میں ہے تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن چکہ یہ تو پارلیمنٹ کی کمیٹی اور وہاں جا کے فائنڈنگز آیا جا کے سی بی سی کو گیا سی بی سی کے ریکمینڈیشنز پہ یہ جاچ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے کہیے کہ یہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے آلریڈی اور ڈیریکٹ تو سی بی آئی انٹیوین کر سکتی ہے اس طرح کے معاملے میں جو بی سی سی ایل اور ای سی ایل کا ہے تو ان کو کرنا چاہیتا ہے پہلے ہی اور سب کو پتا ہے بی سی سی ایل اور ای سی ایل میں کیا ہو رہا ہے دھنباد میں اوٹسورسنگ کمپنیاں کیسے فنکشن کرتی ہے کیسے آفیسرز کام کرتے ہیں کیسے ان کا لیندین ہوتا ہے کیا ان لوگوں کا کام کلکتہ میں ہوتا ہے تو یہ سب ہی کو پتا ہے بلکل دلیپ ایک سوال ذرا ان سے پوچھے انٹرک کے جو پردیش جس طریقے سے یہ گھوٹالے اجاگر ہوئے ہیں بی سی سی ایل کے پورو سی ایم جی سے لے کر کئی ایسے بڑے چودہ آروپی ہیں جن پر ماملہ درج کیا گیا ہے ظاہر طور پر ایسے ادھیکاری رہیں گے تو یہ ماملے لگاتار ایسے ہی بڑھتے رہیں گے آپ چونکہ یہ ماملہ اجاگر ہوا ہے دوہزار بارہ کا یہ ماملہ جب جاج پرتال ہوئی ہے تو آگے ایسی چیزیں نہیں ہوں اس کی کیا گیارنٹی ہے دیکھیں بلکل کئی سوال اٹھتے ہیں دوہزار بارہ میں یہ ماملہ کھلاسا ہوا اور جو پورو سی ایم ڈی ہے ٹی کے لہرڈی ان کے پر اور ڈی سی جھاگو پر ٹی پر گھوٹالا کا بھی ماملہ ہے ابھی بھی کئے ایسے ادھیکاری ہیں کہا جاتا یہ کہ بی سی سیل کی پوشٹنگ کے لیے وہ لالائت رہتے ہیں اور اسیل کی پوشٹنگ کے لیے کیا گارنٹی کی آدھیکاری جو آئیں گے آگے ایسے گھوٹالے نہیں کریں گے اور گھوٹالے کریں گے کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے گھوٹالا تو کیولٹی کے لہری نہیں کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ابھی بھی جو بریئے پتہ آدھیکاری ہیں اور ہم تو کہیں گے کہ نیچے کولیریوں میں جو کولیریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر میں آؤٹسورسنگ چل رہی ہے وہ لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تب ہی رکھ سکتا ہے اور ان لوگوں کی بھی ملی بھگت ہے تو جب تک کڑی کاروائی نہیں کی جائے گی ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ ہم جیل چلے جائیں گے اور جیل میں جائیں گے تو پھر ہم کو بہت مشکل ہوئے گا چھٹنا تب تک یہ بند نہیں ہوگا آج میں بتا رہا ہوں پھر سے کہ آج کے دن بھی جو مجدور آؤٹسورسنگ میں کام کر رہے ہیں ان کو سولہ ہجار روپیہ نہیں مل رہا ہے اور ہم ایک بات اور کھلا سا کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ دبنگ لوگ ہیں آؤٹسورسنگ میں ان کا بھی ہاتھ ہے مجدوروں کا سوسن کرنے میں تو اس طرح سے سرکار کو جو نقصان ہو رہا ہے لیکن مجدوروں کا سوسن کرنے میں کچھ دبنگ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو کسی نہ کسی روپ میں پیسہ لے لیتے ہیں مجدوروں تک نہیں بلکل برجین پساہد سیگھ نے صافتہ اپر کہا ہے اور یہ ہمیں جانتے ہیں کہ آؤٹسورسنگ سمپنی میں اس طرح کے جو مجدوروں کا جو استھیتی ہے جو نزدیک سے انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مجدور یہاں جندگی بسر کرتے ہیں لیکن آج سموچہ آؤٹسورسنگ کر دیا گیا جو کرمچاری ہیں ان کی بحالی نہیں ہوتی ہے اور ابھی بھی پانچ جا روپیہ مہینہ میں مجدوروں کو کھٹایا جا رہا ہے جو بہت ہی نندنیئے ہیں بہت ہی سرمناک ہیں بہت پہلے کولیری کا راشتی کرن کیا گیا تھا جب پردھان منتری یہاں پہ سورگیندرہ گان دی تھی مجدوروں کے ہیت کو لے کر کے لیکن پھر سے وہی کہانی دھوہرائی جا رہی ہے جہاں پہ مجدوروں کا سوشن ہو رہا ہے بلکل دلیپا تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ادھیکاری ایسے سفید پوش ادھیکاری اور آؤٹسورسنگ کے وہ دبنگ لوگوں کو جب تک پولیس حراست میں نہیں لے گی تب تک ایسے گھوٹالے ہوتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ تین سو پچیس کروڑ کا یہ جو گھوٹالہ ہوا ہے ان چودہ آروپیوں پر جل سے جل کاربائی ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا دلیپ تمام جانکاریوں کے لیے بریجن پرساد سنگھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آڈوکیٹ راجیف کمار ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آؤٹسورسنگ کمپنی بی سی سی ال اور ای سی ال ان کے ملی بھگت کے وجہ سے اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اب چونکہ یہ گھوٹالہ اوجاگر ہوا ہے تو جل سے جل ان چودہ آروپیوں پر کاربائی ہو